ہمیں ان چیزوں سے کہاں خرصت جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں ان چیزوں کے لئے جو اللہ ہم سے نہیں چاہتے کہاں خرصت صبح سے شام تک اگر یہ تے کر لو کہ مجھے آج اتنے مسلمانوں کو دعوت دینی ہے اور اتنوں کا کلمہ مجھے درست کرانا ہے یہ آج کا میرا کام ہے تو اسے اپنی ضروریات کے لئے اس میں سے وقت نکالنا پڑے گا جتنے بھی حق کے کام ہیں اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں جو نقصان ہوتا ہے امہ السلام فرماتے سے دین کا نقصان تبی بھی یہ ہو جو نصارہ اور اہل باطل کے وجہ سے نہیں ہوگا دین کا نقصان اہل دین کے وجہ سے ہوگا یہ سب کو دھوکا ہے کہ اہل باطل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں سب کو دھوکا ہے سب کو دھوکا ہے اسلام کا نقصان مسلمان سے ہوتا ہے اہل باطل سے نہیں کبھی کہیں صیرت میں نہیں ہے کہ اہل باطل سے اسلام کو یہ نقصان پہنچا ہوتا ہے بلکہ اہل باطل جو اسلام کے نقصان کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرم مقابلے پر آ جاتے ہیں یہ تو کبھی اس کا یقینی کر سکتا کہ اسلام کو نقصان اہل باطل سے پہنچا ہے ایک سنت میں اتنا روح ہے اور ایک سنت میں اتنی قوت ہے کہ سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو مسلمان سنتوں کو مجانے پر اور باطل کو بھارنے پر خود لگا ہوا ہے اس لیے اس لیے میں نے احس کیا کہ باطل میں جو قوت ملے گی وہ قوت اہل حق سے ملے گی جب وہ باطل کے تذکروں سے باطل کو اُبھا رہے گے اہدوہ فرماتے تھے کہ جس چیز کو مارنا چاہو اس کا ذکر وہ چیز خود ختم ہو جائے حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم جو پاس خبر آتی تھی فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا آپ کو ربو کی باتے سے حضیعت ہو تھی اللہ نے فرمایا کہ نبی جی یہ صرف آرکھ کے لیے نہیں ہے بلکہ جتنے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے ہر زمانے میں شیاطین جن جن اور انس کے شیاطین یعنی انسانی انسانی شیاطین اور جنناتی شیاطین یہ دونوں آپ اس میں ایک دوسرے کو ایسی سکری چکری باتیں بتاتے رہتے ہیں لہذا آپ ان کو بیسھوڑیے اور ان کی باتوں کو بیسھوڑیے جو وہے گھڑتے ہیں سزرہ ہم سزرہ ہم انسانی تبری آپ شیاطین آپ اپنے کام میں اپنے کام میں لگے رہیے سزرہ ہم انسانی تبری اور جو کچھ ارٹھتے ہیں اس کی بیسھوڑیے آپ اپنے کام میں